آئیے اب ہم عشق کرتے ہیں پیٹے میں 31 اپن کریں کی کہ یہاں بے سلسل والے مسئلہ جواب دیں محیر صاحب کے نوکر میں کیا خوبی تھی کہ محیر صاحب کا جو نوکر تھا وہ دور اندیش تھا بزرگ نے اپنے نوکر کو کیالے نے بھیجا تھا بزرگ نے اپنے نوکر کو حکیم صاحب کو لانے کے لیے بھیجا تھا آقا پر کسیز کا حملہ ہوا بخار کا حملہ ہوا تھا سبق میں موجود اشتہارات کے علمانات کیا ہیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے قرائے کے لیے خالی نہیں ہے اطلاع عام ضرورت نہیں ہے ادم ضرورت رشتہ داخلے جاری نہ رکھے یہ ایک جو ہے وہ انوانات ہے اطلاع عام میں کریانہ مرچند کا نام کیا تھا اطلاع عام میں کریانہ مرچند کا نام محمد فتح دین تھا ادم ضرورت رشتہ کا کیا مطلب ہے کہ ادم ضرورت رشتہ کا مدد ہے کہ رشتے کی ضرورت نہیں ہے پنجابین اشوان کو رشتے کی ضرورت کیوں نہ تھی کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا پیش شہر کے کالج داخلے کے لیے استحاد دہے رہتے تو کراچی کالج داخلے کے لیے استحاد دہے رہے ٹھیک ہے سب سے پہلے غائن زبر سین کے اوپر کیونکہ دو دفعہ پڑھا جایا تو تشرید آئے گا زبر علی فرلام جذب زہمس زی زبر جذب میم زبر تی جذب معذرت میم زبر آئین جذب زال زیر ہے ری زبر اور تی جذب حازق حی زبر زال زیر اور کام جذب دور اندیش دال پیش باور ری جذب اندیش عریف زبر مون جذب دال زیر ری اور شین جذب آ جائے اس کے بعد آپ نے مہورات دیا کہ ان کو آپ نے جھولوں میں استعمال کرنا ہے گورکن اور غصال کیا کام کرتے ہیں گورکن کیا کرتے ہیں کہ مرنے والے کے لیے قبر ہوتا ہے اور غصال غصال دیتے ہیں موتے کو درست شواب کی نشاتی ہی ٹک سے کریں کہ ایک بزرگ کس کی فہمائش کر رہے تھے بیٹے کو کر رہے تھے پوتے کو کر رہے تھے رکرانی کو یا نوکر کو نوکر کو میر صاحب نے بازار سے کیا مانگوایا تھا لیم پنکہ بل نوکولر بارکنگوایا تھا اتفاق سے چند دن بعد آقا پر کس بیماری کا حملہ ہوا تھا نسلے کا بخار کا سردد کا خانسی کا بخار تھا نوکر نے کہا ویسے تو حکیم صاحب بہت قابل ہیں ماہر ہیں لائک ہیں ہازک ہیں ہازک ہیں ٹھیک ہے نیکس پیج ٹرانٹ کریں فرما بردار بیٹے کو جہداز سے کیا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا محروم الگ آق فارق آق اب اس جملے سے پانچ آپ نے اسم نکرہ تلاش کر کے لکھنے تو یہاں پہ میں نے یہ لکھے لڑکا پھل فرزن مکان کار یہ اسم نکرہ ہیں ٹھیک ہے دس الفاظ کے متعزات لکھیں پولٹ الفاظ مذبان مہمان دھور اندیش کوتہ اندیش ٹھیک ہے کوتہ اندیش کاب واؤ ہے سوری کاب واؤ تیلیف علیف ہے ہے اندیش ٹھیک ہے بزرگ جوان امید یاس یا نا امید ٹھیک ہے دس الفاظ جملوں کو اس طرح استعمال کریں کہ اتنی کی تذکیروں تذکیر و نیس واضح جیسے اپنے پچھلے چپر پڑھا تھا تذکیر و نیس ہم نے کیسے کر لیا جیسے کفن ہے ٹھیک ہے تو کفن کیا ہوگا مذکر ہے یا مونس جیسے درسی کفن کے پڑھا ساتھ لیا تھا تو یہ مذکر ہوگا ٹھیک ہے چمنی لائٹ ٹائٹ کی چمنی ٹوٹ گئی یا مونس ڈگری حاصل کی جاتی ہے کہ میں نے بی ایک ڈگری حاصل کر لی تو یہ مونس ہوگا حاملہ کہ آقا پر بخار کا حاملہ ہوا تو مذکر ہے لسی جاوید نہیں لسی پی تو یہ مونس ہے ٹھیک ہے آپ نے ان کی جملے بنانے ہیں تاکہ ان کا پتہ جال جائے کہ مذکر اور مونس کے لحاظ سے آپ نے تذکیروں تانیس کی لحاظ سے اگر مذکر ہے تو اس کا فیل بھی مذکر ہونا چاہیے اور مونس ہوگا اس سم تو اس کا فیل بھی مونس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس بات کو یہاں رکھتے ہو آپ نے ان کی جملے بنانے ہیں سوال نمبر آٹھ ہے دیزر الفاہد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں اب یہ یہاں پہ کچھ الفاظ واحد لیے گئے ہیں اور کچھ الفاظ ان میں سے جمع ہیں ٹھیک ہے آپ نے واحد الفاظ کے جمع لکھنے ہیں اور جمع کے واحد لکھنے ہیں اب ان کو لا قولم میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ وقت یہ واحد ہے تو اس کی جمع ہوگا اوقات احباب یہ جمع ہے تو اس کے ہوگا حبیب یہ واحد لکھنے ہیں اس کا اطلاع اس کی جمع لکھیں گے آپ اطلاعات آداب جمع ہے تو اس کا آپ نے واحد لکھنا ہوگا عدب اشتہارات واحد ہے تو اس کا آپ نے جمع لکھنا ہوگا اشتہارات ٹھیک ہے دز الفاظ کو حرف تحجی کے لحاظ سے ترتیب ہے اور ان کے معنی نووہ سے اتراش کر کے لکھیں ٹھیک ہے آپ نے ان کو حرف تحجی کے لحاظ سے آپ نے اس کو کرنا ہے کہ سب سے پہلے جیسے آپ لکھاوا ہے آگے پیچھے فہمائش دو شیزہ گھامر عباش دانست آپ کو پتا ہے حرف تحجی میں علیف سب سے پہلے آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد عباش کا مطلب ہوتا ہے بدماش ٹھیک آپ اپنی نووڑوں کے میچے کہتے ہیں اس کے بعد حرف تحجی کے لحاظ سے دانست آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے ان پھر آئے گا دو شیزہ اس کا مطلب ہوتا ہے کواری لڑکی پھر اس کے بعد فہمائش ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت یا تلقین کرنا اس کے بعد دانست میں آتا ہے گھامر گھامر کا مطلب ہوتا ہے بے وقوق ٹھیک ہے آپ نے ان کو ترتیب کے لحاظ سے لیکھ ان کے معنی لگنے ہیں آگے کولم میں آئیں لالٹین چمنی بخار علاج درزی درزی کا کیا تعلق ہے کفنس ہے ٹھیک ہے دو شیزہ لڑکی میر صاحب کا نوکر دھورندش بزرگ کا نوکر جو ہے وہ گھامر تھا ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کو یاد کرنا اور ان کا بھی نیٹ بک پر جو سول آتا ہے ان کو نیٹ بک پر لکھیں اور اس کو سوانی یاد کریں آگے لیے اردو گرامر کا پارٹ آجاتا ہے متلازم یا گروہی الفاظ کہ متلازم یا گروہی الفاظ کسی کہتے ہیں اس کی ریفریکشن دیکھیں ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہیں ان سے متلقہ اور بہت سے الفاظ زہن میں آ جائیں وہ لازم یا گروہی الفاظ کلاتے ہیں یعنی آپ دیکھیں اگر کوئی بھی چیز ہم مائنڈ میں کوئی بات سوچتے ہیں اگر ہم سکول اپنے مائنڈ میں سوچتے ہیں سکول سکول کے متعلق ہمارے مائنڈ میں چیزیں الفاظ آرہا شروع ہو جاتے ہیں جیسے سکول میں کیا ہوتا ہے بکس ہوتے ہیں ٹیچرز ہوتے ہیں پرنسیپال ہیں سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے تو ڈیکس ہیں چیزیں اس طرح کی چیزیں اس کے متعلق الفاظ ہمیں آ جاتے ہیں اگر اب یہاں مسائل کہیں باغ سے متعلق باغ اگر ہمارے مائنڈ میں باغ آتا تو اس کے متعلق آتا ہے باغ اسپطال تو یہ آپ نے خود لکھنا ہے بک میں اس کو فیل کریں اگر گھر ہے تو گھر کے بارے متعلق کوئن سے الفاظ جاب کے معنی میں آجاتے ہیں سکول ہے سکول کے جیسے میں بھی آپ کو بتایا ہے بستہ بستے میں آپ کی متعلق چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کیا کیا رکھتے ہیں مسجد میں مسجد ہے مسجد کا نام آپ لیں گی آپ کے معنی میں کیا رہی ہے مسجد میں کیا ہوتا ہے ہسپطال تو ہسپطال سے متعلق آپ لکھیں گے جیسے ہسپطال میں نرس ہیں ڈاکٹر ہیں مریض ہیں ایمو ایمو ٹھیک ہے عدویات ہیں یہ وغیرہ یہ آپ لکھ لکھنے اب اپنے یاد کرنا اور لکھنے دیکھیں نیچے وہ عدیب جو مزاہیہ تحریر لکھیں انہیں مزاہ نگار کرتے ہیں مزاہ تحریر میں شغفتگی بھی پائی جاتی ہے جبکہ تنزیہ تحریر میں تنز کی شدت تھی جو مزاہیہ ہوں گی اس میں مزاہ کی بات ہوگی اور جو تنزیہ تحریر ہوتی اس میں تنز کی جاتا ہے کہ شدت کی جبن کے احساس ہوتے مزاہ ادب اور شرے کے ناہمار پہنے کو دلتیاز اور شغفتہ انتاز میں موضوع بناتا ٹھیک ہے مزاہ نگار کا مقصد تفلت تباہ کے ساتھ اصلاح عوال بھی ہوتا ہے مزاہ نگار ہوتا یہ ہے ٹھیک ہے ہم ایک ہے کہ انفاز میں یہ بھی دی گئے ہیں اور مشتہارات ضرورت نہیں کہ یہ 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 سکھیں تک آپ نے نوڈ بک میں لکھنا ہے اور زبان ہی یاد کرنا ہے اور ایکس ایس کے کو دے دوں گی وہ بھی لکھنے ہے ان کو زبان ہی یاد کریں پورا چھپرم زبانی یاد کریں اور اس کو اچھی اور نیٹ کام کرنا ٹھیک ہے ڈینک یو